السلام علیکم ایوروان کیسے آپ سب امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے مزی میں ہوں گے اور ہوں گے اچھے ویلکم باک ٹو مائی چانل تو بلکل بغیر ٹائم بیس کی آج میں آپ کے ساتھ چھے کر رہی ہوں اپنی فیمس چوکلیٹ کیک ریسپی اور یہ میری ٹرائیڈ اور ٹیسٹیڈ ریسپی میں نے اس کو تقریباً دھائی سے دین سال تک تو اسی چوکلیٹ کیک ریسپی کو یوز کیا ہے اور بہت سارے چوکلیٹ کیکز بنائے ہیں تو اس کو میں الٹمیر چوکلیٹ کیک کہتی ہوں کیونکہ اس کا ٹیکشور بلکل براؤنی جیسا ہوتا ہے کافی زیادہ یہ تھوڑا سا ڈینس ہوتا ہے لیکن اس میں کرمز بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مزے کا بھی ہوتا ہے تو اب میں اس کو فائنلی بیک ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور اوپر کا ٹاپ جلدی سے براؤن ہونا شروع ہو گیا تھا تو اکثر اگر ایسا ہو تو آپ اوپر سے آلمنم فوائل ڈال کے اس کو کور کر لیں تو اچھا خاصا جو ہے پھر ڈاگ براؤن نہیں ہوتا اور کیک صحیح طرح بنتا ہے سب سے پہلے میں نے بٹر لے لیا تھا اور یہ روم ٹیمپریچر پر بٹر ہے اس کے اندر میں دونوں قسم کی شگرز آٹ کر دوں گی وائٹ شگر بھی اور براؤن شگر بھی اور اس کا میں اچھی طریقے سے بیٹ کر لوں گی یہاں تک کہ بٹر کے جتنے بھی لمسے وہ ختم ہو جائیں اب ایک ایک کر کے اس کے اندر انڈی شامل کریں گی ایک ٹائم پہ آپ نے صرف ایک ہی انڈا شامل کرنا ہے اور انڈا آپ نے اس طرح شامل کرنا ہے کہ پہلے آپ نے انڈا کرک کر لیا ایک بولڈ میں اور دیکھ لیا اس کے اندر کچھ ہے تو نہیں پارٹیکلز بلکل ساف ستر انڈا ہے تو پھر آپ اس کے اندر شامل کر دیں اگر آپ یہ سٹپ آوائٹ کریں گے یا نہیں کریں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کا صحیح نہیں ہو کیونکہ اگر آپ نے انڈے اس کے اندر شامل کر دیا اور وہ ٹھیک نہیں ہوئے پھر یہ خطرہ لیتا ہے کہ کیک خراب ہو سکتا ہے اس لیے میں ایک ایک کر کے انڈا شامل کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کر دی ہوں جب وہ انڈا بلکل بیٹ ہو جائے اور مکس ہو جائے بیٹر میں تو پھر میں دوسرے کی طرف جا رہی ہوں اور پھر اس کو کراک کر کے اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اس طرح آپ نے تینوں انڈے اس کے اندر شامل کرنے ہیں اور اچھی طریقے سے ان کو بیٹ کر لینا ہے یہاں تک کہ تمام انڈے اس کے اندر مکس ہو جائیں لاسلی آپ شامل کر دیں گے وانیلہ ایسنس اور وانیلہ ایسنس شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کر ہے تو اس کا مطلب ہمارا تمام ویٹ انگریڈینٹس رہے ہیں وہ ایک جان ہو چکے ہیں اور ویٹ بیٹر ہمارا بلکل ریڈی ہے تو اب ہم ڈرائی بیٹر کی طرف چلے جاتے ہیں تو ڈرائی انگریڈینٹس میں ہمارے پاس ہے میدہ میں نے اس شامل کر دیا ہے بیکنگ پاوڈر اور میں نے اب اس کو ایک سیو میں سے گزار لیا ہے یہ میں پاس اکیا کی سیو ہے اور یہ مجھے بہت زیادہ اچھی رکھتی ہے بہت زیادہ ایس ہے اس کو یوز کرنے سے تو بس میں جو ہوں اب اس کو چھان رہی ہوں اچھی طریقے سے جب ایک دفعہ یہ چھان جائے تو اس کے اندر آپ نے کوکا پاوڈر بھی شامل کر دینا ہے اس کو بھی اچھی طریقے ساپ چھان لیں گے اب میں نے جو ہے دودھ لیا ہے اور دودھ نین گرم دودھ ہے بہت زیادہ گرم اور بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہے میڈیم پہ ہے اور اس کے اندر میں نے شامل کر دی تھی تھوڑی سی کافی اور اس کو اچھی طریقے سے حل کر لیا تھا تو اب میں تھوڑا تھوڑا جو ہے ڈرائی بارٹر شامل کر رہی ہوں آئل شامل کر رہی ہوں اور ہلکے ہلکے میں اس کو بیٹ بھی کر رہی ہوں ساتھ میں تھوڑا تھوڑا جو ہے جو دودھ ہے جس کے اندر کافی ملی دی ہے اس کو بھی شامل کر رہی ہے تو آپ نے اس طرح کر کے اولٹنیٹ کر کر کے جو ہے آپ نے اس کے لئے شامل کرنا ہے اور اس کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے میں نے یہاں بیٹر چلا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ یہ سٹیپ ہینڈ وسک سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ بیٹر چلائیں گے تو پھر آپ کا کیک بہت زیادہ دنس بنے گا اور اچھی طریقے سے پھولے گا نہیں اس لئے میں یہی کہوں گے کہ بیٹر آپ بہت کم استعمال کریں یا بلکل نہ ہونے کے برابر استعمال کریں اس ٹیپ میں کیک کا بیٹر بلکل ریڈی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ مزے کا بنا ہے کتنا زیادہ چوکلٹی بنا ہے میں نے یہاں دو سکس انچ کے ٹینس لیے ہیں اور میں انس کو اچھی طریقے سے آئل سے گریز کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اسے گریز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا تھا ایک ٹیبل سپون کوک پاودر اور اس کو اچھی طریقے سے ڈسٹ کر لیا تھا تاکہ تمام جو ایریا ہے وہ کوٹ ہو جائے اور کوئی بھی جگہ جو ہے وہ کوٹنگ بغیر نہیں رہے اس طرح سے آرام ساپ کا کیک جو ہے جب بیک ہو جائے گا تو نکل آئے گا کیک کا بیٹر میں نے شامل کر دیا ہے اور میں نے اس کو اچھی طریقے سے ویک کر لیا تھا تو میرے پاس جو ہے وہ کچن سکیل ہے میں نے اس پہ میشر کیا تھا اس کو ویک کیا تھا اور دیکھ لیا تھا کہ دونوں میں ایکل سائز کا بیٹر ہو اس طرح آپ کی ایکل کے کلیرز بننگی بیک ہونے کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا ہے وان ایٹی ڈگری سنٹیگریٹ پہ فور رافلی اراؤنڈ فورٹی فائیب منٹس اکسر اس کے کو بنتے بنتے کافی دیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو میں اس کو لو اس پہ لو ٹیمپرچر پہ یعنی میں اس کو بیک کرتی ہوں پہلے وان ایٹی ڈگریز پہ آپ نے اس کو بیک کرنا سٹارٹ کرنا ہے اور آہستہ آہستہ آپ وان فیفٹی وان سکسی تک ٹیمپرچر لے جائیں اور پھر آپ اس کو بیک کریں گے تو آپ کی بلکل ایون کیک لیئرز بننگی کیک کے اوپر اکثر ڈوم آ جاتا ہے اور کریکس آ جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں کوئی بھی خالی گلاس لے لیتی ہوں اور جب کیک گرم ہوتا ہے تو بس میں اس کو اندر کی طرف جو ہے تھوڑا تھوڑا اس طرح ہم پریشر مارتی ہوں جس کے لیے سے کیا ہوتا ہے کیک جو ہے وہ بلکل بیٹ جاتا ہے اور اس کی لیئرز جو ہے بلکل ایون ہو جاتی ہیں اس طرح آپ جو ہے جب کیک کو فروسٹ کریں گے تو کوئی بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ابھار نہیں ہوگا اس میں اور بلکل ایون لی جو ہے آپ کی فروسٹنگ لگے گی کیک کے اوپر کیک جب تھنڈا ہو جائے پھر آپ نے کیک کو ریموف کر لینا ہے تو یہاں میرے پاس یہ ایک پلاسٹک کی نائف ہے اور میں اس کو یوز کر رہی ہوں ساری سائٹس پر آپ نے اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ پھیڑنا ہے اور پھر جب آپ الٹیں گے اپنے پین کو تو پھر اس میں سے کیک آرام سے جو ہے نہ نکل آئے گا کیک میں نے ڈائریکلی جو ہے وہ کلنگ فلم پہ جو ہے وہ رکھا ہے اس طرح جو ہے مویسٹر آپ کا پورا کیک کا جو ہے وہ لوک ہو جاتا ہے اور کیک بلکل فریش رہتا ہے اب میں اس کیک کو بلکل لاک کر کے یعنی بلکل سیل کر کے کلنگ فلم سے فریزر میں ڈال دوں گی اور اس کو رکھ دوں گی جب بھی میں اس کو یوز کروں گی لیکن آج میں اس کو فریزر میں نہیں ڈال رہی اس فریج میں رکھ دیا میں اس کو 15 سے 20 منٹس کے لیے کیک اچھی طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے کیونکہ مجھے آج ہی کیک بنانا تھا ورنہ اکثر میں دو دن پہلے یا ایک دن پہلے کیک بنا کر لیتی ہوں کیک بنانے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے کنزیومنگ ہوتا ہے پروسس کیونکہ بیک ہونے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو اگر کیک کو ڈیکوریٹ بھی آپ اسی دن کریں گے تو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیکٹک ہو جائے گا تو آسانی کے لئے اگر آپ چاہیں تو ایک سے دو دن پہلے بھی بیک کر کے کیک کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں ورنہ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ اب میں کیک کو جب اچھی طریقے سے تھنڈا ہو گیا تو میں نے ایک بڑی لمبی سی سیریٹڈ نائف لیے اور اس سے میں نے جو ہے all the way through گئی ہوں تو کیک کا جو بھی اوپر کی جو لیئر ہے جو اس کو آپ کرسٹ بھی کہتے ہیں وہ میں نے ریموف کر لیے آپ بھی اسی طریقے سے ریموف کر سکتے ہیں یہ آسانی مالا طریقہ اس میں کوئی ڈوائز بھی نہیں ہوتی اور یہ بہت ایزلی جو ہے سٹیپ ہو جاتا ہے یہ جو اوپر کا کیک ہوتا ہے یہ گرم گرم کھانے میں بہت زیادہ مزی کا لگتا ہے اور اکسر لوگوں کو کافی زیادہ پسند بھی ہوتا ہے لیکن کیونکہ میں اس کو تھنڈا کر کے اب یوز کر رہی ہوں تو اس کو میں پھیکتی نہیں ہوں اس کو میں رکھ لیتی ہوں اکسر جو ہے وہ ڈیزرٹ کے اوپر آپ تھوڑ سا گر کیک کی لیئر ڈالنا چاہیں یا کرشت جو کیک ہوتا ہے یا کمبل کیک ہوتا ہے اگر ڈالنا چاہیں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں تو میں اس کو کسی بھی جو ہے وہ زیپ لک بیگ میں ڈال کے فریز کر لیتی ہوں اور جب بھی مجھے اس کو ڈیزرٹ پر ڈیکوریشن کے لیے چاہیے ہوتا ہے یا کیک پوک بنانے ہوتے ہیں تو میں اس کو ہی یوز کرتی ہوں دوبارہ کیک نہیں بناتی تو یہ لمبا چلتا ہے اب میں یہاں کیک کی فروستنگ بنا رہی ہوں جس سے میں کیک کو اچھی طریقے سے ڈیکوریٹ کروں گی تو یہاں جو ہے میں نے ملک چوکلٹ بھی لی ہے اور تھوئی سی ڈارک چوکلٹ بھی لی ہے ساتھ میں میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کریم اور اس کو اچھی طریقے سے مائکرو ویف کریں گے گرم کر لیں گے جب یہ کریم اس میں اچھی طریقے سے حل ہو جائے گی اس کو ہم کلنگ فلم چڑھا کے رکھ دیں گے اور جب یہ ہمارا بلکل تھنڈا ہو جائے گا تو ہمارا چوکلٹ کی فروستنگ ایزی جو چوکلٹ کی فروستنگ ہوتی ہے وہ ریڈی ہے ہم اس کو اچھی طریقے سے اب کیک کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ فروستنگ کی روم ٹیمپریچر پہ آ جائے یا تھوئی سی تھنڈی ہو جائے تو پھر میں نے سب سے پہلے کیک بوڈ لے لیا ہے اور اس کے اوپر ایک اچھی خاصی لیئر لگا دی ہے اس فروستنگ کی اب اس کے اوپر کیک رکھوں گی اور بس پہ ہم کیک کے اوپر بھی یہی فروستنگ لگائیں گے اور کیک کو ڈیکوریٹ کریں گے اس کے ساتھ کیک کو نرم کرنے کے لیے اکثر جو ہے بیکرز آپ نے دیکھا ہوگا وہ چینی اور پانی کا مکشر بناتے ہیں اور پھر وہ اس سے جو ہے اس کو اچھی طریقے سے برش کرتے ہیں میں ایسا نہیں کرتی میں دودھ لیتی ہوں روم ٹیمپریچر پہ یا تھوڑ سا نیم گرم اور دودھ کی میں ایک لیر لگاتی ہوں تو کیک زیادہ میٹھا نہیں ہوتا پس یہ ہوتا ہے کہ کیک آپ کا پھر آپ کو اور کنفرمیشن مل جاتی کہ تھوڑا سوفٹ ہی بنے گا اندر سے جب اس کو کٹ کریں گے تو ایک سوفٹنس سے آئے گی تو یہ ایک ٹکنیک ہے جو میں کرتی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ورنہ اگر پسند ہے تو چینی اور پانی کا مکشر ملا کے بھی لگا سکتے ہیں میں اس کے پر ایک لیر لگا دی ہے فروستنگ کی اب میں دوسری لیر اوپر کی لگا دی ہوں اور پھر اس کو اچھی طریقے سے کوٹ کر دوں گے اور پھر اس کو اچھی طریقے سے کوٹ کر دوں گے ہر جگہ کے کیک بہت اچھی طریقے سے اس کے اندر کوٹ ہو جائے کیک ہمارا چوکلیٹ کا بہت اچھا ریڈی ہو چکا ہے لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سائٹس کتنی عجیب سی ہیں بہت بری لگ رہی ہیں تو اس کو کلین کرنے کے لیے میں کچھ نہیں کرتی آپ نے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رک دینا ہے اور جب ایک دفعہ آپ کا کیک ریڈی ہو جائے تھنڈا ہو جائے تو آپ نے کوئی بھی سکریپر لے لینا ہے نائف لے لینا ہے اس سے آپ اس کی سائٹس کو ساف کر سکتے ہیں جیسے کہ میں ساف کر رہی ہوں پوری کی پوری سائٹس رہے ہیں وہ ساف ہو جائیں گی اگر آپ یہ نہیں کرنا جائیں تو کوئی بھی چھوٹی سی نائف لے لیں اس سے کلین کر لیں سارا گا سارا ایکسس چوکلیٹ نکل آئے گا اور پھر آپ اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں میں اسی ایکسس چوکلیٹ کو یوز کر رہی ہوں کچھ سائٹس رہ گئی نہیں تھی اس پر لگا رہی ہوں لیکن اگر آپ کا کیک کوٹ ہو چکا ہے تو پھر یہ سٹیپ کرنے کی کوئی زبوت نہیں کیک تقریباً کوٹ ہو چکا ہے فروسٹنگ میں تو پھر میں نے کوئی بھی ٹیشو لے لیں آپ کوشش کریں ٹیشو جو ہے وہ تھوڑا سا تھک ہو اور اس سے جو ہے میں اس کی ساری سائٹس جو ہیں جو بورٹ کی اس کو کلین کر رہی ہیں تو ساری جو ایکسس چوکلیٹ ہے یا گناش ہے وہ اس کے اندر آ گیا ہے اور کیک بورٹ بلکل ساف ہو جائے گا لاسٹ بٹ نوٹ دلیز آئی لیو اٹ اپ ٹی یو کہ آپ نے کیک کو کسٹاں ریکریٹ کرنا ہے اگر چاہیں تو اس ٹائم بھی آپ کیک کو کٹ کر کے کھا سکتے ہیں بہت زیادہ مزی کا بنتا ہے لیکن میرے پاس کچھ ویفر رولز تھے چوکلیٹ کے تو میں نے اس سے کیک کو ڈیکریٹ کر لیا ہے اور بس کچھ بھی نہیں کیا تھوڑی سی ریبن بھی گھر میں رکھی تھی تو میں نے ریبن سے اس کو جو ہے اور لوگ کر دیا سیکیور کر دیا تو یہ بہت ہی پیارا سس کا لوگ بن چکا ہے ہپی بردے کا بھی میرے پاس ایک ٹاپر گھر میں رکھا ہوا تھا تو میں نے اس کے اوپر لگا دیا ہے اور اتنا پیارا امیزنگ سا گھر پہ ہی ریڈی ہو چکا ہے کہ کہیں بھار سے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی سی میپا ویپٹ کریم بھی تھی تو میں نے اس سے جو ہے وہ پائپنگ بیگ میں اس کو ڈال کے ہارڈز بنا لی ہیں اور یہ بہت ایزی تھے آپ کچھ بھی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں تو یہی تھی آج کی ریسپی اور امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر نیکس پاک میں آپ سب سے ملکات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ